جی ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑے ایمپورٹنٹ ایشو بھی اور وہ ایشو یہ ہے کہ لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ شاید انویٹرو فرٹلائزیشن یا آئی وی ایف جو ہے نا وہ اسلامی طریقے سے جائز نہیں ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں لائف یعنی لاہو انسیوٹ آ فرٹلیٹی اور انڈوکرینولوجی سے ڈاکٹر حارون لطیف صاحب جو کے امریولوجس بھی ہیں ان سے ہم جانا چاہیں گے کہ کیا آئی وی ایف یا یہ جو اسسٹیٹ ڈیپورٹٹیف ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کے ذریعے بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی نعمت نصیب ہوتی ہے کیا یہ اسلامی نکتہ نگاہ سے اور شریعت کے لحاظ سے جائز ہے یا نہیں آئیے جانتے جی آئی وی ایف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے اور سارے اسلامی موالک میں بھی یہ ٹریٹمنٹ کی سروسز آویلیپل ہیں اس آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کے اندر بیسیکلی جس طرح انہوں نے کہا کہ بے اولاد جوڑوں کا علاج کیا جاتا ہے جن کے نورمل ٹریٹمنٹ سے نہیں ہوتا اس کے اوپر اسلامی فتوہ موجود ہے پہلا فتوہ اس کے اوپر الازر یونیورسٹی کائرو ایجپٹ سے ارلی نائنٹین ایٹیز میں آیا تھا اس کے بعد تقریباً سارے اسلامی موالک نے اس کے اوپر اپنا اپنا فتوہ دیا کہ یہاں تک کہ پاکستان میں بھی اسلامی آڈیالوجی اور پاکستان جو ہے انہوں نے تقریباً چار سے پانچ سال پہلے اس کے اوپر اس کو سٹیڈی کیا اور فتوہ دیا کہ آئی وی ایف ٹریٹمنٹ ایس دونگ ایس ہزبنڈ اور وائف کا کیا جائے تو وہ بلکل جائز ہے شریف لحاظ سے جائز ہے اور وہ جو بی بی ہے وہ بھی بلکل شریف لحاظ سے جائز ہے اس کی اجازت ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ جو کوائنٹ ہے خاص طور پر شریعت کے حوالے سے کیا یہ ٹریٹمنٹ جو ہے کیا یہ طریقہ لحاظ جائز ہے یا نہیں کیا آپ کو آج یہ معلوم ہو گیا ہوگا تو آپ چاہیں تو اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں بلکل آثنٹک بات ہم نے آپ کو آج یہاں رائز ان شائن پاکستان کے پلاٹ فارم سے بتائی ہے آپ کو مزید اور بھی انفرمیشن دیتے رہیں گے مجھے بلند اقوال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ